ویلکم ٹو مرین بیسٹ گائز تو آج ہم لوگ فلیگس کے بارے میں بات کریں گے جو کی جی پی ریٹنگ ہمیں نورمل جو بھی فلیگ بتایا جاتے ہیں اب چھے ساتھ انہی کے بارے میں باقی تو ویسے اے ٹو جیٹ تک فلیگ ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کریں گے لیکن جو بیسک جو زیادہ یوز ہوتے ہیں ان کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ میں جیسے ہمارے کٹسی فلیگ ہے جائے انسائن فلیگ ہے ان کے بانے میں بھی بات کریں گے یہ کہاں پر کیسے لگائے جاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں فلیگ فلیگ تو فلیگ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے جس کو بولتے ہم لوگ تو بلگ لوگ کر میں کی ضی lích plans daddy allfeel。」 哦le flag water کے اب ڑکر رکھو ہے تو سب ہی جو رکھے جاتے ہیں اور اس کے بات یہ دیکھنے میں کچھ گائز ایسا ہوتا ہے جیسے آپ فلیگ لوکر دیکھ رہے ہو یہ ایسا ہوتا ہے اس میں A to Z سب ہی مطلعہ ایسا آلفہ بیٹی بلکھا ہوتا ہے A B C D اسی صاحب سے اس میں فلیگ لے جاتے ہیں ہر ایک جو آلفہ بیٹی بھی ہر فلیگ کا الگ لگ میننگ ہوتا ہے جو کی تھوڑا سا آگے ویڈیو میں دیکھیں گے پہلے بیسیک چیزیں جو بھی ہماری ہوتی ہے فلیگ کے لیے وہ چیک کریں گے اور جیسے آلفہ بریبو چارلی ڈیلٹا ای کو ان سبھی فلیگ کے کیا کیا میننگ ہے جو بیسیک ہمیں جی پی ریڈنگ میں بتایا جاتے ہیں میں ان کی بات کروں گا سبھی کی نیا بھی تو یہ ہوتا ہے فلیگ لوکر جو کی بریج روم میں ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ہوسٹنگ اور فلیگ فلیگ کو کب لگایا جاتا ہے جو فلیگ ہوتا ہے guys all فلیگ are follow from the sun rises to sunset صبح کے ٹائم وہ لگایا جاتے ہیں اور شام کے ٹائم اتارے جاتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دن میں ہی کیا جاتے ہیں رات کو نہیں کیا جاتے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اگر رات کو بھی کرنے پڑے تو ان کے فلیگ کی جگہ کچھ الگ indicator دیے جاتے ہیں جو الگ indicate کرتے ہیں اسی چیز کو کسی اور طریقے سے lights یا کیسے بھی indicate کیا جاتا ہے guys اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے فلیگ clips کی فلیگ clips کچھ دیکھنے میں ایسی ہوتی ہے جو cut دیکھ رہے ہو جو cut ایک دوسرے کے سامنے ہوگے تو ہی جو join جو clips سے آپس میں مل ستیس طرح سے ٹھیک ہے اور اگر cut سامنے اور کتنی بھی ہوا چلے کچھ بھی ہے یہ ایسے نہیں نکلیں گی جب ان کو ایک دوسرے کے سامنے کیا جائے گا تب ہی جے نکلیں گی تو یہ جو flag clips ہوتی ہیں clips are used for connecting the flag to the hellayard جو clips ہوتی ہے وہ hellayard ایک clit ہماری flag میں لگی ہوتی ہے اور ایک ہوتا hellayard جو کہ آگے بات آتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے hellayard تو جو hellayard ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے the longer end of rope on the side for flag to connected to hellayard should away from town the deck ایک جو اوپر جو لمبے جس پہ لمبی رسی ہوتی ہے جو لمبی رسی والی clit ہوتی ہے وہ hellayard کو لگا کے deck والی سائیڈ میں ہوتا ہے نیچے والی سائیڈ میں اور دوسری clitیں وہ hellayard کے اوپر والی سائیڈ میں لگایا جاتا ہے تو جو clit آپ نے دیکھ لی اور hellayard hellayard کیا ہے hellayard دیکھنے میں کچھ ایسا ہے کیا یہ بتا دوں گا یہ روپ دیکھ رہے ہو اس کی smile مات دیکھو یاد یہ روپ دیکھ رہے ہو یہ بلوگ میں ایسا روپ ہے یہ ایچلی flag ہے لیکن یہ رول کیا ہوا نا رول رول ہے لیکن پورا نہیں تو یہ دیکھو یہ ہوتا ہے hellayard یہ روپ ہے نا یہ والے ہوتے hellayard اس کو بولتے ہیں hellayard ٹھیک ہے hellayard ہے کیا all line should be kept too tight to avoid the any play when the wind force increase جب ہوا تیجی سے آتی ہے آپ نے کوئی روپ باندھا ہوا ہے تو hellayard ایک ڈم ٹائٹ کر کے باندھا جاتا ہے تاکہ ہوا کا اس پہ کوئی زیادہ اثر نہ پڑے وہ ہیلے جھلے نہ the all line should be tied to be clit on the railing by round turn and to half inch جو clit ہوتے ہیں guys ٹھیک ہے جو ہمارے hellayard کے clit ہوتے ہیں ان کو جب باندھا جاتا ہے تو اسی pole پہ جو mast ہوتا ہے اس پہ ایک clit بول سکتے ہو جو ریلنگ ہوتی ہے اس پہ ہم لوگ پہنسی نوٹ مارتے ہیں round turn two half inch مار کے اس hellayard کو وہاں پر اچھے سے secure کر دیتے ہیں guys تو hellayard تو آپ نے دیکھ لیا ہے ابھی ہم ان flag کی بات کریں گے جو basic ہمیں gp rating میں بتایا جاتے ہیں اور جو سب سے زیادہ use ہوتے ہیں جیسے کی یہ دیکھو پہلا ہوتا ہے alpha, bravo, gold, hotel, oscar, papa, and qb یہ جو آپ دیکھ ریکھے ہو نو seven flag یہ سب سے زیادہ use ہوتے ہیں اور gp rating میں جیسے تر انہی کو بتایا جاتا ہے سب کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ کچھ جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں ابھی ایک ایک flag کو ایک ایک flag کا کیا کیا meaning یہ اس مطلب ان کو کیا کیا color code یہ سب اس کو دیکھ لیتے آگے سب سے پہلے ہمارا آتا ہے alpha flag ٹھیک ہے alpha flag ہوتا ہے وہ دیکھنے میں کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے half bite ہوتا ہے اور ایسے یہ کون میں ایسا blue ہوتا کہا اس کا means ہوتا ہے i have a diver down keep well and clear at slow speed اس کا means ہے جو ایک ڈائیور ڈاؤن جو گوتا خور ہم لوگ بولتے ہیں وہ پانی کے اندر ہے تو اگر ہمارے پاس میں سے کوئی بھی vessel جا کوئی سپیڈ بورٹ جو بھی جا رہا ہے وہ دیرے سے جائے تاکہ وہ دیرے اس لیے جائے تاکہ جو بھی وہاں سے ایک لہر اٹھے گی جب کوئی بھی پانی بھی تیجی سے جاتی ہے ایک لہر بنتی ہے تو وہ لہر کی ویسے جو نیچے بندہ کام کر رہا اس کو کوئی کچھ injury یا کچھ ہو نہ جائے اس لیے alpha flag لگا دیا جاتا ہے کہ ہمارا جو ڈائیور ڈاؤن ہے تو وہ نیچے تو جو بھی سائیڈ میں کوئی سپیڈ بورٹ کچھ بھی جاتا ہے slow speed میں جائے تو this flag is hosting when there is there is a diver carrying out underwater work کچھ بھی پانی کے اندر کچھ بھی کام کر سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ نہیں جا سکتے وہ ڈائیور ہی جاتا ہے تو جب وہ جاتا ہے تو ہم لوگ اس چیز کا پورا دیان رکھنا ہے کہ ہمارے وہاں پر alpha flag چڑھا ہونا چاہیے اگر نئی بھی چڑھا پہلے گا تو وہ چڑھاتے چڑھاتے captain بغیرہ سب جو بھی order دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو دیان رکھنا ہے اگر نہیں ہے تو اس کو اچھے سے کسی کو سینئر کو بول کے بتانا ہے کی alpha flag لگاؤ ایسا ٹھیک ہے اس کے پاس ہم لوگ second بات کرتے ہیں bravo flag جو ہمارا bravo flag ہوتا ہے وہ guys دیکھنے میں کچھ ایسا ہوتا ہے red color کا ٹھیک ہے وہ تھا bite or glue یہ پورا red color کا ہوتا ہے اس کا کیا meaning ہوتا ہے i am taking in or discharging or carrying dangerous car کو مطلب میں کوئی بھی danger cargo goods اس لیے لکھا گیا ہے کوئی بھی danger cargo carry یا discharging کرنے کے لیے جا رہا ہوں جیسے ماں لوگ کچھ petrol diesel یہ تو چلو ٹھیک ہم لوگ use کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ chemical ہوتے ہیں جو ہمارے اچھے کے لیے بھی ہوتے ہیں بورے کے لیے بھی ہمارے اس کے جیسے ہم لوگ سابن لگاتے ہیں اچھلی یہ chemical ہی ہے ٹھیک ہے لیکن جی ہمارے اچھے کے لیے بھی ہمارے ہمارے جیسے کوئی oily بغیرہ رہا ہے جیسے ساپ کرنے کے لیے تو jumps بغیرہ ہوتا جاتے ہیں لیکن یہ ہے تو ایک cargo کی ضرور میں dangerous ہی ہے نا یہ chemical ہوتا ہے سو اس کے آگے this flag is hosting on tanker and on cargo vessel when carrying damage goods or during bunkering operation means جے والے جو flag ہوتے ہیں تب لگایا جاتے ہیں جیسے bunkering کیا جاتا ہے جیسے کوئی بھی diesel discharge ہو رہا ہے جہاں آپ کسی سے لوگ لے رہے ہو جہاں کچھ بھی کر رہے تب ہی یہ والے flags لگایا جاتا ہے بریابو flag جیسے دیکھنے میں ہی ایسا ہوتا ہے اس کے جو ہمارا next flag ہے guys وہ ہمارا golf golf کچھ ایسا ہوتا ہے یہ پہلر ایسے lines میں ہوتا ہے yellow blue yellow blue yellow blue six lines ہوتے ہیں اس میں اور اس کا means ہے i required a pilot جب بھی آپ کسی country میں جاتے ہو تو اس کا جو port ہوتا ہے جہاں سے جو enteres ہوتا ہے کسی بھی port میں جیٹی میں لگانے کے لئے تو ہمیں ایک pilot کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر pilot ہے تو اس کا اور flag ہے اور اگر ہمیں چاہیے تو اس کا یہ gold flag لگایا جاتا ہے جیسے ہمیں pilot کی ضرورت ہے this flag is host when this vehicle is waiting to get a pilot on board اگر ہمیں pilot چاہیے تو ہم لوگ یہ والا flag لگاتے ہیں جس کا نام ہے golf یہ دیکھنے میں کچھ ایسا تھا اور next ہمارا hotel hotel flag دیکھنے میں ایسا white or red ہوتا ہے ایسے جو hotel flag ہے اور اس کا meaning کیا ہے i have a pilot on board اگر ہمارے board پہ already pilot ہے تو اس کا جو flag ہوتا ہے جو یہ والا ہوتا hotel flag this flag indicate that the vehicle has a pilot on board جی ہم لوگ لگاتے ہیں جب ہمیں required جہاں ہمیں چاہیے pilot اور hotel تب لگاتے ہیں جب already ہمارے پاس pilot ہے ہمارے board بے ٹھیک ہے تو ہمارا جو next question ہے وہ ہمارا guys oscar oscar flag ہوتا ہے وہ guys دیکھنے میں کچھ ایسا ہوتا ہے half اس کا yellow ہوتا ہے اور half اس کا orange جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا meaning کیا ہے man over board means اگر کوئی بندہ پانی میں گر جاتا ہے ہمارے ship سے ٹھیک ہے ویسے تو اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کے پاس جو بھی life boy ہوتا پڑا اس کے سائیڈ میں فینک دو پھر ایمو بھی مارکر ہوتا ہے جس پہ light بھی لگا ہوتا روپ ہوتا ساتھ میں اس کے سائیڈ فینک ہو اگر وہ بندہ آپ کو نہیں ملنا تو وہ vessel کیا کرتا ہے اس ہی area میں ہی تھوڑا آگے پچھے وہیں پر ہی کھڑا رہتا ہے اور اس پر یہ flag لگا دیا جاتا ہے man over board کی ہمارے جو vessel کا ایک بندہ یہاں پر گیرا ہوا ہے man over board ہو چکا ہے تو جو آس پاس شپ ہوتے وہ دور سے بھی اس flag کو دیکھ کے وہ بھی اپنا vessel دیان سے آگے پچھے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں وہ بندہ کہیں مل جائے یا کچھ بھی ہے ٹھیک ہے یہ flag تب لگایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو next flag ہے وہ یہ ہمارا papa flag papa flag guys دیکھنے میں کچھ ایسا ہوتا ہے blue color کا اور اس کے بیچ میں اسے white ہوتا ہے اس کا کیا meaning ہوتا ہے guys in harbour about to say or person report for duty جب harbour میں یہ ہمارا flag ہوتا ہے تو papa flag تب لگایا جاتا ہے جب ہمارا جو vessel ہے وہ ریڈی ہے سیل کے لیے ہمارا vessel سیل کے جانے کے لیے ریڈی ہے جو بھی ہمارا crew member ہے اگر شپ سے باہر گیا ہوا ہے کہیں کہیں بھی جب کسی اور شپ پہ ہے یا بیسے تو نہیں جانے دیتے اچھے فالے پورٹو پہ لیکن کچھ پورٹو پہ ہے آگے پیچھے تو کوئی بھی بندہ اگر کہیں بھی ہے تو وہ duty سب ہی پرسن ہیں وہ report کریں گے duty پہ جو جب پاپا flag اگر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے this flag is hosting before the vessel is ready for sale اگر سیل کے لیے جانے کے ریڈی جیسے ایک دو گھنٹے میں بھی vessel نکلنے والا ہے تو یہ flag لگا دیے جاتا ہے جس کا نام ہے papa flag اور دیکھنے میں کچھ ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا جو next flag ہے وہ ہے ہمارا cubic flag flag ہمارا guys fully yellow ہوتا ہے full جو ہوتا ہے پورے کا پورا yellow ہوتا ہے اور اس کا meaning ہے guys my vessel is healthy and i required a fee this flag is hosting till the vessel is cleared by the port means اگر کسی نے یہ flag لگایا تو اس کا meaning ہے کہ اس کے جو vessel پہ کوئی بھی جو بندے ہیں سب healthy ہیں اور انہیں باہر جانے کی پوری پوری پرمیشن دی جائیے مندل میں پورٹ سے باہر اگر کسی کو جانا ہے کہیں بھی جانا ہے لیکن ابھی کرونا ٹائم میں کافی vesselوں پہ ایسا flag لگایا تھا لیکن کسی کو جانے کا موقع نہیں دے رہے تھے بولو کیونکہ کچھ ڈیزن تھے جیسے کچھ vessels آ رہے تھے سنگاپروگ کہہ رہا تھے لیکن ان کو جو پرویزن بغیرہ پورا پروائیڈ کیا جا رہا تھا بومبے میں بھی اس کے ساتھ ہم لوگ بات کریں گے آگے courtesy flag courtesy flag کیا ہوتا ہے this flag is the country flag of the port of which the vessel is calling یہاں سے vessel calling کیا جاتا ہے پھر بھی تھوڑا explain میں بتاتا ہوں this flag is followed by the vessel on the four mast four mast on the starboard starboard side میں four mast میں لگایا جاتا ہے after hellyer to arrival into the port limit جب ہم لوگ کسی بھی courtesy flag وہاں پر لگایا جاتا ہے کسی بھی کسی country میں جا رہے وہاں پر جو port کی جب limit start ہوگی وہاں پر enters کی تب یہ courtesy flag لگایا جاتا ہے اور کہاں لگایا جاتا ہے four mast آگے والے اس پر لگایا جاتا ہے starboard side والے میں starboard side میں courtesy flag ہے اور اس کے ساتھ ہمارا آگے آتا ہے house flag جو house flag ہے وہ کیا ہے this is the company flag which is flow which is flow on the main mast جو main mast پر لگایا جاتا ہے یہ جو کونسا flag ہے house flag پہ یہ ایک company flag ہوتا ہے جو house flag بولتے ہیں کس company کا vessel ہے اس کا flag لگایا جاتا ہے کہاں پر main mast پر اس کے آگے گائز آتا ہے ہمارا inside flag جیسے جو ہم نے a b c d وہ alphabetic flag میں بولا جاتا ہے اور یہ دوسرے flag ہوتے ہیں تو ان کی جو فوٹو میں نہیں دکھا سکتا ہے ابھی مان لو جس country کا ship vessel ہے تو اسی کی پھر فوٹو ابھی مان لو انڈیا کا vessel ہے تو انڈیا کا رہے گا نا inside flag یہ جو جو ہمیں ہمیں کبھی ہوسٹ بھی اس کو کبھی ہیلی ارڈ کے اوپر ڈالنا بھی ہے لگانا بھی ہے من مزجر کہیں پہ بھی تو اس کو اچھے سے ہاتھ میں کہیں سکیور کر کے پھر اس کی کلٹ کو اور آن سے ہیلی ارڈ میں لگانا ہے تاکہ وہ نیچے نہ لگے ٹھیک ہے اور کبھی بھی ہیلی ارڈ کو چھوڑ نہیں دینا کہ ایک ہیلی ارڈ ہاتھ میں اور ایک چلا گیا آگے پیچھے بہت ہی اچھے سے یہ flag ہمیں لگانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیک والوں کا کام ہوتا ہے وہ وہی لوگ یہ سب کرتے ہیں انجل والے نہیں کرتے لیکن پھر بھی سب کو پتا ہونا چاہیے اس کی knowledge کے بارے میں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ ہی ہمارے جو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم ہو جاتی ہے چھوٹی سی ویڈیو تھی flag کے جو basic flag تھے جیسے ہمارے alpha ٹھیک ہے بریو وولف ہوتل پاپا کیوبیک ان کے بارے میں بتانا تھا تو پلیس اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور کچھ بھی flags کے بارے میں ان flags کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو پلیس کمنٹ کر دینا and don't forget to subscribe ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر دینا تاکہ جیسے نئی ویڈیو ہے تو نوٹیفکیشن مل جائے کیونکہ کچھ کو نوٹیفکیشن ملتا ہی نہیں ہے تو پلیس جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر لینا اور پلیس سسکرائب کر دینا guys thank you to watching موسیقی